بتاؤ پھر کب اٹھو گے آپ کب اٹھو گے آپ بتاؤ تمہارا خون چوسا جا رہا ہے تمہارے ترقی کے راہوں کو ختم کر دیا گیا تم اور نیچے نہیں جا سکتے اب تم سمندر کی تہے پر آ چکے اب یہاں سے اٹھنا ہے آپ کو اٹھنا ہے اور ایسے اٹھو گے انشاءاللہ و تعالی جیسا اللہ کے حکم پر دو سورج نکلتا ہے یہ بادل چکے یہ تم میری بات کو یاد رکھو انشاءاللہ و تعالی سورج نکلے گا سورج کی کرنے چمکائیں گے آپ کو اور جب دھول پائے گی تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں جس کو ہم نے ساٹھ سال جھوٹ اور دھوکہ دے کر دبا کر رکھا آج وہ باشور ہو چکا ہے آج وہ اپنے حق کو پہچان چکا ہے آج وہ اٹھ چکا ہے یاد رکھو اگر آج آپ نہیں اٹھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک ماتبہ کبھی اپنے آپ کے لئے اٹھ دے کر دیکھو تم نے برزو ان تمام کارٹ دیا کیا حاصل ہوا تم کو بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں لوگ سبا کے چناؤں میں سپا اور بی ایس پی ملے تو پچھتر فیصد مسلم اوٹ ان کو ملا پچھتر فیصد آپ نے جھولی بھر بھر کے دیا ان کو آپ کے دماغ میں بات پیدا ہوئی کہ دالنا ہے مجھے موڈی کو ہرانا ہے اچھا کیا آپ نے مگر ہوا کیا اکیلیش یادف کے گھر کے تین لوگ ہار گئے ہارے نا کانگریس پارٹی کے راحول گاندیہ میٹی سے ہار گئے ہارے نا اور وہ ہم کو بول رہے ہیں کہ ہم یہاں پر کیا کہا وزیٹر ہیں مہمان ہیں پیارے تمہاری میزبانی میں کرنے آیا ہوں پندرہ لوگ سبا سیٹ پر سبا اور بی ایس پی کامیاب ہوئے ایک سیٹ پر مہترمہ سونیا گاندی صاحبہ کامیاب ہوئیں اب آپ سوچئے پچتر فیصد آپ نے اوٹ دیا تو پورے اتر پردیش میں یہ بی ایس پی سبا کانگریس کے سولہ لوگ جیتے مباخی پر بی جی پی جیت گئی میں ذمہ دار ہوں اس کا کیا میرا کینڈیٹ تھا کیا مندلس اتحاد المسلمین کا کو امیدوار تھا پھر کیسے جیتے تو معلوم ہوا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے سیونٹی ون پرسنٹ ہمارے ہندو بھائیوں نے دوہزار انیس کے پارلیمنٹ کے چناؤں میں نرندر موڈی کو اپنا اوٹ دیا اس کا جواب دو جو آج اصول دین ہوئے سی پر الزام لگاتے ہیں تمہارا الزام جھوٹ ہے کیسے ہار گیا تمہارا راحول گاندی کس نے ہارا راحول گاندی کو کیا میرے عجینات اڑ کر امیٹی کو جا کر لوگوں کو بولے کیا میں نے کان میں آیت الکرسی پڑھ کے پھوک دیا سب کے پھر کیسے ہارا راحول گاندی بتاؤ راحول گاندی اس لئے ہارے کیونکہ ان کو مسلم اوٹ ملا مگر ہندو اوٹ نہیں ملا اس لئے وہ ہار گئے وہ کیرلا جا کر جیتے ہیں بھائینات کیوں جیتے ہیں اس لئے جیتے ہیں کہ اس کونسٹنسی میں پائنٹیس فیصد کے خریب مسلمان ہیں وہاں پر جیت گئے امیٹی میں نہیں تھے امیٹی میں ہار گئے مگر ہارنے کا راز ہارنے کی وجہ نہیں اویسی کی وجہ سے ہارے ہیں یعنی اب یہ حال ہو گیا کہ اگر ان کے گھر میں کل بھینس دودھ نہیں دے گی تو بولیں گے اویسی سامنے سے گیا تھا کل صبح چار بجے صبح میں مرغا بانگ نہیں دے گا تو بولیں گے اویسی کی تخریر رات میں مرغا نے سنا تھا اس لئے پکار نہ بھول گیا اور اگر کوئی پچاس سال کا ہو کر بھی شادی نہ کرے تو بولیں گے نہیں اس میں بھی سوچنا پڑے گا کیا وجہ ہے ہنے ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر ہر چیز کی ذمہ داری مجھ پر میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہر سماج کا لیڈر ہے ہر سماج کے پاس ان کے سیاسی پہچان ہے ان کی قیادت ہے اور اسی لئے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں پوچھو آپ بتاؤ اپنے آپ سے کہ سی ڈبل اے کا جب خانون پارلیمنٹ میں بنایا جا رہا تھا پوری پارلیمنٹ میں بی جے پی کے تین سو ایم پی کے سامنے عمید شاہ کے سامنے کس نے بتایا کہ ایک سی ڈبل اے کا خانون کالا خانون ہے اور عمید شاہ کے سامنے ہم نے کہا ہے کہ ہم بیٹ کر کے بنا ہوئے سمیدان کے خلاف ہیں یہ کالا خانون ہے میں اس کو نہیں مانتا اور اس خانون کو پھار دیا میں آپ بتائیے یہ لوگ کیا کر رہے تھے آج مندلس کو کانگریس سپا بولتی ہے کہ یہ اوٹ کات نہیں آئے پوچھے ان پارٹیوں سے کہ جب عمید شاہ نے دو ہزار انیس جونیا جولائی میں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایک کا قانون کا ترمیم کرنے کا بل لائیا اور وہ قانون کیا کہتا ہے معلوم آپ کو ڈلی میں اینائیے کا ایک انسپیکٹر کانپور کے کسی ایک بچے کو ٹرریس خرار دے سکتا ہے بغیر اس پر کوئی کیس آئے اس قانون کی تائید کس نے کی کانگریس نے کی اس کانگریس کی تائید اس خانون کی تائید سماج وادی پارٹی نے کی اس کی مقالفت کون کیا کون ترمیمات پیش کیا کس نے اس خانون کے خلاف اوٹ دیا ود منلس اتحاد المسلمین اور سعودی نویسی اور امتیاد جلیل کیوں کی آپ نے تائید کی کیوں سماج وادی نے اور کانگریس نے تائید کی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ سب لوگ ہارتے ہیں دو ہزار سترہ کا چناؤ ہار گئے کانگریس اور سماج وادی مل گئے تو ایک گانا کیا گانا تھا وہ شوقت کہ یو پی کو یہ دو لڑکے پسند ہے کہا تھا نا یو پی کو یہ دو لڑکے پسند ہے بہے گئے تین سو بی جی پی جیت گئی پھر آپ نے دو سال کے بعد پارلیمنٹ میں بہن جی کے ساتھ الائنس کیا آپ نہیں جیت پائے اب ہم جب آ رہے ہیں اچھا مندلس کیا کرتی ہے ہم صرف بھارت کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں تین سیٹ لڑے ایک حیدر آباد حیدر آباد کی عوام کو لاکھوں سلام ہم نے بی جی پی کو پھر سہر آیا نرندر موڑی میرے آ کر میرے قلاف کیمپین کیے آپ کے مکہ منتری کو بھی لائے آ گیا تھا بابا بھی آئے تھے پھر یہ راہول گاندی بھی آئے تھے چار منار کے دھامن میں جلسہ کیے کانگریس ہی کہہ رہے تھے کہ ہم کو جلسہ کرنے نہیں دے گی مندلس ہم نے کہا کرو چار منار کے دھامن میں ہمارے لوکل ڈی سی پی صاحب بولے کہ سر آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے کہ ہم کیوں اتراز ہے کوئی کہیں پہ کر سکتا جلسہ کیے میڈیا کے لوگ آ کر پوچھے کہ ان کا جلسہ ہوا میں نے کہا ہاں یہ چار منار ہمارے اببا کی عمارت ہے اببا کے سامنے آئیے کچھ نہیں چلا ہار گئے ہر چیز کی سمیداری مندلس پر ڈال دو کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ جس دن بھارت کا مسلمان ان باتوں کو سمجھ جائے گا کہ میرے اوٹ کی کوئی خیمت نہیں ہے اور میرے اوٹ سے موڈی بی جے پی نہیں جیت رہی ہے میں اپنے اوٹ کا صحیح استعمال جب کروں گا جب اپنے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کروں گا جب ہم متحد ہائیں گے آپ کے دل و دماغ میں شکوک و شبات ہوں گے ارے نہیں اس کو اوٹ دیں گے تو کیا ہوگا میرے بھائی میں آپ شپیل کر رہا ہوں کہ زندگی میں ایک معطبہ کبھی اپنے آپ کے لئے اوٹ دے کر دیکھو تم نے برسو ان تمام کو اوٹ دیا کیا حاصل ہوا تم کو بتاؤ تم نے آج آج ہم تمام نے سنا کہ عطیق صاحب کے حلیہ ہماری بہن ہے اس بہن اپنے شوہر کا قط پڑ کر سنا رہی تھی تو جذبات سے مغلوم ہو گئی پانچ سال سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھ پاتی بچے اپنی باپ کی محبت سے محروم گھروں کو ڈیمالش کر دیا گیا آزم خان جیل میں ہے بکری چوری کے کیس میں کیس بک ہو جاتا ہے مختار جیل میں ہے اور اتر پردیش کی جیلوں میں ستاویس فیصد مسلمان یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے انڈر ٹائل ہے اتر پردیش میں پانچ سال اور پندرہ سال کے درمیان میں جو بچے سکول کو نہیں جاتے ساٹھ فیصد مسلمان ہیں اتر پردیش میں اگر گریجوئٹ سب سے کم نکلتے ہیں تو مسلمانوں کے دو فیصد بتاؤ پھر کب اٹھو گے آپ کب اٹھو گے آپ بتاؤ تمہارا خون چوسا جا رہا ہے تمہارے ترقی کے راہوں کو ختم کر دیا گیا تم اور نیچے نہیں جا سکتے اب تم سمندر کی تہے پر آ چکے اب یہاں سے اٹھنا ہے آپ کو اٹھنا ہے اور ایسے اٹھو گے انشاءاللہ جیسا اللہ کے حکم پر جو سورج نکلتا ہے یہ بادل چکے یہ تم میری بات کو یاد رکھو انشاءاللہ سورج نکلے گا سورج کی کرنے چمکائیں گے آپ کو اور جب دھوپ آئے گی تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں جس کو ہم نے ساٹھ سال جھوٹ اور دھوکہ دے کر دبا کر رکھا آج وہ باشور ہو چکا ہے آج وہ اپنے حق کو پہچان چکا ہے آج وہ اٹھ چکا ہے یاد رکھو اگر آج آپ نہیں اٹھیں گے تو نقصان کس کا ہوگا نقصان سماجوادی کا نہیں ہوگا نقصان بی جے پی کا نہیں ہوگا نقصان کانگریس کا بھی نہیں ہوگا نقصان ہمارا ہوگا میں نوجوانوں سے ان کے بڑوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی جوانی کو لٹا دیا ان تمام لوگوں کے لئے خدا کے لئے ان بچوں کی جوانی کو مت لٹنے دیجئے میں اپنی ماں اور بہنوں سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ نے راتوں میں کبھی تم نے چین کی نین نہیں سو سکی ہماری ماں رات میں کروٹ لیتی تھی کہ میرا بچہ ابھی تک گھر کو نہیں آیا میرے بچے کا سکول کے فیس کا انتظام کیسے کریں گے میرے شہر کی نوکری کا کیا ہوگا اگر کئی سے پتاکے کی آواز آگئی تو ماں کا کلے جہل جاتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو گولی تو نہیں لگ گئی کہیں میرے بچے کو گولی تو نہیں لگ گئی میرے بھائی یہ کب تک اس غیریقینی کیفیت میں ہم زندگی گزاریں گے جمہوریت ہے سمیدھان ہے اور سمیدھان بھارت کا عین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے اوٹ سے اپنی قیادت کو بناو مجھے مت بناو میں آج ہوں کل اس دنیا سے چلا جاؤں گا میں بھی زمین کی غزہ کبھی بن جاؤں گا مگر آپ کے لئے آیا ہوں اور آپ کے لئے آتا رہوں گا آپ یاد رکھو میری اس بات کو کہ میں آپ تمام کو بھارت کے ہر مظلوم علام کو اپنے پلکھوں پر رکھتا ہوں ہر کمزور کو اتنے پلکھوں پر رکھتا ہوں میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے اپنے جسم سے روح نکالنے سے پہلے میں اسے نقوش چھوڑ جاؤں کہ ہر کونے میں بھارت کا صدق دی نویسی سے بہتر ایک سیاسی خواہد ایک سیاسی رہنما بن سکے میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ اور سننا چاہ رہے یا ختم کر دیں گرمی تو نہیں ہو رہی ہے بولیں تھکے تو نہیں نہ تھکے تو نہیں نہ بوڑ تو نہیں ہو رہے نہ تو ٹھیک ہے اب اتنا بولیں گے اتنا بولیں گے کہ انشاءاللہ وطالہ ودھان صلاح کے چناؤں تک اس کے بعد بھی زندگی بھر بولتے رہیں گے